آپ سوال کریں آپ تقریر نہ کریں سوال یہ ہے آپ نے عدالت میں چار اور چھے جماعتم آئے ہیں آپ نے تقریر کرنی ہے تو آجیں ہیدھر آجیں تو پھر آپ سوال کریں آپ سوال سننا نہیں چاہتے ہیں اب آپ نے کر دیا اب آپ سننے پری پول رگنگ کی پاکستان کی تاریخ کی بدترین جو ہے یہ ایک نمائش ہونے جا رہی ہے لیکن ہم نے اپنے جو ہے ہمارا جو کارکن ہے ہمارا جو چیتا ہے چیتی ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ وہ پولنگ سٹیشن پر اور وہ اسی طرح ووٹ دیں گے اور ہم پہرہ دیں گے ہمارے وکیل کالا کوٹ جا کر ریٹرنگ آفیسرز کے پاس جو ہے پریزائیڈنگ آفیسرز کے پاس پولنگ آفیسرز پر ہر پولنگ بوت پر پہرہ بھی دے گا اور انشاءاللہ ان کا حفاظت بھی کرے گا ہم انشور کریں گے ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے آج میں نے چیف جسٹس کو بھی کہا ان کے لیے تو فری ہینڈ ہے آپ روز دکھاتے ہو ٹی وی پہ فلان ہے فلان ہے فلان ہے ہمیں مانے ہیں اور میں نے بتایا چیف کو کہ جہاں ہم پروپوز کرتے ہیں اس گھر کو مسمار کر دیتے ہیں اس بندے کو پاوستالہ گرفتار کر لیتے ہیں اور اتنا ٹیرر خوف پھیلایا ہوا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہے میں نے کہی ہیں تو اس لیے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ہمیں کیمپین کی ضرورت نہیں ہے میں بھارہا کیا چکا ہوں کہ یہ ہمیں مراسی جو ہیں یہ خود ہی ہماری کیمپین کر رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں غم و غصہ اور بڑھ رہا ہے اور لوگوں کا عظم اور بلولہ اور بڑھ رہا ہے کہ وہ انشاءاللہ آٹھ فیبری کو عمران خان کے امید واران کسی بھی سمبل پر ہوں وہ اس کو بھرپور انداز سے ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ جیت کر سب سے بڑی پارٹی دوتے ہائی پارلمنٹ اسیمبلیوں میں پی ٹی آئی ہی آئے گی انشاءاللہ آپ سوال کریں آپ تکلیر نہ کریں سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ خوصہ صاحب کا جو گرفتاری ہو اس کا ذکر نہیں وہ سپیم پورٹ میں جو ریپورٹ جمع ہوئی ہے چیپ سیٹری کہ اس کا ذکر موجود ہے فورم خوصہ کی گرفتاری کا آپ کہہ رہے ہیں پورے ملک میں سیکشن ایک سو چوالیس لگا دیا گیا آپ کے بندوں کو پکڑا گیا صرف چھے لوگوں کے آپ نے بیانے ہلپی جمع کروائے ہیں تو کیا چھے لوگوں کے آپ بیانے ہلپی جمع کرا کہ یہ سارا یہ ثابت کر سکتے ہیں ہمارے پاس اور چار شہروں کا آپ نے سیکشن ایک سو چوالیس کا جمع کروایا کہ وہاں پر سیکشن ایک سو چوالیس لگا ہوا ہمارے پاس ساٹھ ہزار بیان ہلپی موجود ہے آپ نے عدالت میں چار اور چھے جمع کمائے ہیں آپ نے تقریر کرنی ہے تو آجیں ہیدھر آجیں تو پھر آپ سن کریں آپ سن کریں سوال سننا نہیں چاہتے اب آپ نے کر دیا اب آپ سننے میرے پاس ساٹھ ہزار بیان ہلپی آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس سر میں نے چھے جمع کرائیں جار میں نے کب کہہ رہا ہوں کہ میں نے جمع کرائی ہیں سارے سوال سب ہمارے کوسٹین لے دیں آپ نے آج سٹسپیکشن کا اضاف کیا ہی جوڈیشلی پر یہ الیکشن کے بعد الیکشن اسی جوڈیشلی میں آئیں گے اس نے حل کرنے جب آپ کو اس ہم نے آپ نے سنا آپ نے سنا نہیں میں نے عزت ماد چیف جسٹس فائز عیسیٰ کہا ہے سنا ہے آپ نے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عدم اعتماد کسی مخصوص پر خوشہ صاحب آپ سمجھتے ہیں اگر وہ میرے سرداد پر اعتراض کر سکتے ہیں جو آپ حالات بتا رہے ہیں یہ سارے حالات تو انہی حالات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو ڈسکا میں بیس پرزائیڈنگ افسور اگوا ہوئے تھے تو آپ سمجھتے ہیں یہ ڈسکا والا الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ الیکشن تو خیر اس سے بھی بترین بتر ہونے جا رہا ہے آپ کے مسائل ہیں نہیں آسکتے ہو اور چونکہ حکومت ان کے بہت زیادہ ان کے خاندان کو ستم کا نشانہ بنا رہی ہے تو پاکستان تیری کی انصاف نے ایمان طائر کو جو ہیں یہاں سے اتھا رہے ہیں ایمان طائر اب خان کی نمائندہ ہیں اور آپ سب کی ہماری آواز ہیں اٹک کے لوگو آپ نے خان کیا علم تھامنا ہے بلند کرنا ہے آٹھ فروری کو انشاءاللہ ایمان کو یہاں سے اپنے امینے بنانا ہے وعدائے چلیند چلین اب روانہ ہوتے ہیں سب لوگ ڈالوں میں پیٹھو سلام علیکو موسیقی موسیقی موسیقی